ویلکم ٹو پارکڈراما ٹی وی ایک اندازے کے مطابق انٹرٹینمنٹ میں لاؤ سٹوریز کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈراماز ہوں یا پھر فلمز نوولز ہوں یا میکیسینز لوگ لاؤ سٹوریز کو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں لاؤ سٹوریز برسوں سے چلی آتی جا رہی ہیں اور تقریباً بہت ساری سٹوریز کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے مگر پھر بھی لوگ لاؤ سٹوریز کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اسی لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ٹاپ ٹن لاؤ سٹوریز آف پاکستانی ڈراماز تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈراما سیریل آتیش ڈراما سیریل آتیش مومنہ دورید کی پروڈکشن ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ بری میں بھی کی گئی اس ڈرامے کی کاس میں فیصل رحمان منظور قریشی ہنہ الطاف اور اور اسفر رحمان سمیت کئی پرانے اور نئے ادھکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایسی لڑکی کے گت گھومتی ہے جو ایک بڑے گھر میں بچپن سے ملازمہ ہے جس کی وجہ سے ساتھ تر لوگ اسے اس گھر کا فرد ہی سمجھتے ہیں جب اسفر رحمان اپنی والدہ کے ہمراہ امریکہ میں اس گھر میں مہمان کے دور پر آتا ہے تو اسے اس ملازمہ سے پیار ہو جاتا ہے جس کا کردار ہنہ الطاف ادا کر رہی ہیں جو بات میں اسفر رحمان کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اس ڈرامے کی ڈائریکٹر سائمہ وسیم ہے جبکہ آتش کو شروع سے ہی بہت پسند کیا گیا ہے اس ڈرامے کو دوہزار اٹھارہ میں نشر کیا گیا اور اس کی ٹوٹل ٹوئنٹی نائن اپیسوڈز ہیں ڈراما سیریل بن روئے ڈراما سیریل بن روئے ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں مہرہ خان ہمائیو سعید اور ارمینہ خان شامل ہیں یہ ڈراما کسی فلم کی طرح معلوم ہوتا ہے ڈرامے میں موجود سانگز نے اسے بے حد جامنگ بنا دیا تھا اس ڈرامے کی کہانی ایک ٹرائنگل لاؤ سٹوری ہے جس میں دو بہنیں اپنے ایک ہی قزن ارتضاء کے محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں ارتضاء ایک ایسا لڑکا ہے جو اپنی قزن کی خاموش محبت کو سمجھ نہیں پاتا اس ڈرامے میں سبا کا کردار ماہرہ خان نے ادا کیا ہے جبکہ ارتضاء کا کردار ہمائیو سعید نے ادا کیا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح خاموش محبت انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے ڈرامے کا ایک سانگ بلے بلے بہت مشہور ہوا تھا یہ ڈراما دو ہزار سولہ میں نشر گیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل ایٹین اپیسوڈز ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو محبت سے زیادہ بے وفائی کی داستان ہے یہ ایار وائی ٹی وی کی پروڈکشن ہے اور اسے خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا ندیم بیگ نے ڈریک کیا اور اس کی کاسٹ میں ہمائیو سعید آئیزہ خان اتنان صدیقی ہرامانے فرکان کرشی اور دیگر ادھکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے جوڑے کے گیت گھومتی ہے جنہوں نے لوف میریج کی ہے دونوں اپنی زندگی ہاسی خوشی گزار رہے ہوتے ہیں مگر پھر دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی تھوڑی لالچی واقع ہوئی ہے اس کا بس چلے تو وہ اپنے شوہر کو رشوت لینے پر مجبور کرے تاکہ ان کے گھر میں بھی جدید سہالیات آسکے وہ نئے نئے اور مہنگے زیورات پہن سکے مگر شوہر کی معمولی تنخواہ میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا تب ہی اس لڑکی کی ملاقات ایک امیر انسان سے ہوتی ہے اس امیر شخص کی بیوی امریکہ میں رہتی ہے اور یہ یہاں پر ایک کامیاب کاروبار چلا رہا ہے جب وہ مہوش جیسی بیزار لڑکی کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی ٹرائے کروں وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی بے قدری کرتا ہے اس کا پرستار ہے اور اس کے حسن کا دیوانہ ہے یہاں پر وار کرتے ہوئے وہ پہلے اس کے شوہر کو اپنا دوست بناتا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی مرد کی کسی لڑکی پر نظر ہوتی ہے تو یا تو وہ اس کے شوہر کو دوست بنائے گا یا پھر اس کے والد سے دوستی کرے گا یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مگر پھر اس دوستی ہی دوستی کی آڑ میں وہ اس کی بیوی کو لے اٹھتا ہے یوں ایک محبت کرنے والی بیوی پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیتی ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت ڈراما سیریل خدا اور محبت ہاشم ندیم نے تحریر کیا ہے جسے سید وجاہت حسین نے ٹاریک کیا ہے ڈرامے کی قاس میں جاوید شیف جنید خان طوبہ صدیقی روبینا اشرف اسمہ عباس عثمان پیرزادہ شامل تھے اس ڈرامے کے دو سیزنز بنائے گئے ہیں اور دونوں سیزنز ہی بے حد مقبول ہوئے اس ڈرامے کو پانچ سال بعد یعنی دو ہزار سولہ میں ایک بار پھر منفرد انداز میں پیش کیا گیا اس ڈرامے میں عمران خان اور سادیہ خان مرکزی کرتار ادا کر رہے ہیں ڈرامے کی کہانی اس لیے منفرد اور دل کو چھو جانے والی ہے کیونکہ اس ڈرامے کے دونوں سیزنز میں خدا اور بندے کی محبت کو دکھایا گیا ہے ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے لڑکی کے گد گھومتی ہے جن کی محبت بے حد پاک ہے اور خصوصاً لڑکی جس نے پہلے کبھی کسی لڑکے کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ ایک مولوی کی بیٹی ہے جس نے ہمیشہ اپنے کزنس تک سے پردہ کیا ہے اس کے دل کے کورے کاغذ پر جب کسی کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ اسی کی ہو کر رہ جاتی ہے اور اسی کے نام پہ مر جاتی ہے لیکن اپنے باپ کی عصت بھی پامال نہیں کرتی ڈراما سیریل دل لگی ڈراما سیریل دل لگی ائر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جانے والا سوپر ہٹ ڈراما ہے اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں ہمائیو سعید اور میوش حیات شامل ہیں ڈرامے کی ایک گئر روایتی محبت کی کہانی ہے ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سبا حمید مریم انساری عصمہ حسن عمران اشرف اور دیگر ادکار شامل ہیں عمران اشرف نے اس ڈرامے میں ہمائیو سعید کی دوست یا پھر چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا ہے سیریل کی اکس بندی کراچی اور اندرونے زند میں کی گئی ڈرامے کا ٹائٹل سانگ نصرت فتح علی خان کی مشہور زمانہ کوالی تمہیں دل لگی بھول جانا پڑے کی کا ریمیک ہے جس کی موسیقی استاد راحت فتح علی خان نے گائی ہے اس ڈرامے میں مہمش حیات نے ایک زدی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جبکہ دوسری طرف ہمائیو سعید ایک ایسے لڑکے کا کردار نبھا رہے ہیں جو باقی لڑکوں سے بہت منفرد ہے وہ لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والا لڑکا نہیں ہے اس کے اندر بے شک عشق کا دیا جلتا ہے مگر پھر بھی وہ خودی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اپنی سلٹ ریسپیکٹ پر محبت کے نام پر کبھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے یہی آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے اور پھر آپ کی سلٹ ریسپیکٹ آپ کے مغرور محبوب کو کیسے پکھلا سکتی ہے یہ بھی ڈراما سیریل دل لگی کا حصہ ہے ڈراما سیریل دو بول ڈراما سیریل دو بول کو سربت نزید نے تحریر کیا ہے اس کی ہدایتکاری سید وچاہت حسین نے کی ہے یہ ڈراما بھی ائر وائی ڈیجیٹل سے پیش کیا گیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں آفان وحید اور ہرامانی شامل ہیں ڈرامے کی کہانی ایک گریب لڑکے اور امیر لڑکی کے گیت گھونتی ہے جس میں گریب لڑکا پتر اپنے مالک کی بیٹی پر عاشق ہو جاتا ہے مگر اظہار بھی نہیں کر پاتا کیونکہ جانتا ہے کہ گیتی کتنی خودسر اور زدی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ امیر باپ کی بھی بیٹی ہے جبکہ وہ اس کے امیر باپ کا غریب ملازم ہے مگر پھر بدر کی سچائے خلوص اور محبت اس کا دل جیت لیتی ہے ڈراما سیریل دیارے دل دیارے دل سنم سعید کی ادھکاری سے سجا ہوا ایک سیریل ہے جس کی کہانی آگا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے جن کے دو بیٹے ہیں اور آگا جان ایک زدی شخصیت کے مالک ہیں حویلی میں صرف انہی کا حکم چلتا ہے وہ بڑے بیٹے بہروز کی شادی اپنی بھتیجی ارچمن سے بچپن میں ہی تیہ کر چکے تھے مگر بڑے ہو کر جو ہی ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں بہروز انکشاف کرتا ہے کہ وہ اپنی کلاس فلو روحی سے محبت کرتا ہے اور شادی کرے گا تو صرف اسی سے آگا جان اس انکشاف پر قصہ ہو جاتے ہیں بہروز کی ارچمن سے شادی پر ارچاتے ہیں مگر بہروز بھی باپ کی طرح زدی ہے وہ آگا جان کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جب اس پر بھی بات نہیں بنتی تو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے آگا جان بھی بھلا کب ماننے والے تھے یہ ایک عجیب شرط رکھتے ہیں کہ اگر بہروز نے مقررہ وقت پر ارچمن سے نکاح نہیں کیا تو بہروز کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا سوہیب ارچمن سے نکاح کر لے گا کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ باپ اور بیٹے زد کی خاطر وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا دیارے دل کو تحریر کیا ہے فرط اشتیاق نے ہتایات دی ہے حسیب حسن نے اور یہ پیشکش ہے مومنہ دوریت کی جبکہ ادھکاروں میں شامل ہیں میکال ظلفکار سنم سید حریم فاروق عابد علی علی رحمان عثمان خالد بھٹ بہروز سبزواری اور تارہ محمود اس ڈرامے کی ٹوٹل تھرٹی تھری اپیسوڈز ہیں ڈراما سیریل خانی ڈراما سیریل خانی کی مرکزی کاسٹ میں راشد فاروق فیروز خان اور سنہ جاوید شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایک میڈل کلاس کھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی سنم کے قید گھوم دی ہے جسے سب پیار سے خانی کہتے ہیں خانی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے ایک امیر زیادہ جسے لگتا ہے کہ سب لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی ہیں مگر خانی کا انکار اسے پاگل بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی روش چھوڑ کر ایک نارمل انسان بننے کی کوشش کرتا ہے مگر خانی پھر بھی اسے گھاس نہیں ڈالتی بلکہ اس کے دیئے ہوئے سارے تحفے اس کو بلا کر اس کے سامنے ہی جلا دیتی ہے یہ ڈراما پاکستانی سیاست میں ہونے والی نائنصافیوں کے گرد بھی گھومتا ہے کہ کس طرح سیاست دان اپنی عوام کو تنگ کرتے ہیں ڈراما سیریل عشقیا ڈراما سیریل عشقیا بدر محمود کا ڈراما ہے جبکہ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان ہانیا احمیر اور رمشا خان شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گیت گھومتی ہے جو اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہے مگر اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کی اس کلاس فیلو سے شادی منصور نہیں ہے یہ ڈراما دوہزار اٹھارہ کا نشر کردہ ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل تھرٹی ون اپیسوڈز ہیں یقین کا سفر ڈراما سیریل یقین کا سفر کی سٹار کاسٹ میں سجل علی اور اہد رزا میر شامل ہیں اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ہرامانی نے بھی سائیڈ رول ادا کیا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اپیسوڈز ہیں اس ڈرامے میں سجل اور اہد کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا ان کی کیمسٹری کو بھی سراہا گیا اس ڈرامے میں سجل علی اور اہد رزا میر دونوں ہی ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کو کیسے کیسے قربانیاں دینا پڑتی ہیں آپ کو یہ ڈراما دیکھ کر معلوم ہوگا اس ڈراما سیریل میں ایک وکیل کی جد و جہد سے بھرپور زندگی بھی دکھائی جائے گی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر کس قدر ظلم کیا جاتا ہے یہ ڈراما نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی سبق آموز ہے اس ڈراما سیریل کی لاؤ سٹوری روایتی لاؤ سٹوریز سے کافی حد تک مختلف ہے بلکہ یہ روایتی لاؤ سٹوریز کو غلط ثابت کرتا ہوا ایک اچھا اور مصبت ڈراما ہے جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے محبت کی پینگیں بڑھانے کا انجام اچھا نہیں ہوتا تاوقت یہ کہ آپ اتنے مچور ہو جائیں کہ اچھے اور برے کا فرق سمجھ سکیں ورنہ محبت رسوائی کا باعث بندی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ٹراما ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے